حب تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ضرور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جنابِ نوح علیہ السلام کو بھیجنے کا جب ذکر کیا تو وہی حرفِ الٰہ استعمال ہوتا ہے الٰہ قومِ ہی قومِ نوح کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیج دیا کہ جاؤں پہنے روح اس قوم کی طرف جاؤں کی رہبری کرو ان کی حلائیں سامان کرو اللہ صلی اللہ نے ارسالِ نوح کو ذکر کرتے وقت حرفِ الٰہ کو استعمال کیا جو آگے چھلے حضرتِ حود علیہ السلام اللہ نے ان کا بھی تستک فرمایا اسی حرفِ الٰہ کے ساتھ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا حُود علیہ السلام کو قومِ عَاد کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا وَإِلَىٰ سَمُودًا اَخَاهُمْ صَالِحًا صلی اللہ علیہ السلام کو ان کی قوم قومِ عَاد سَمُود کی طرف بھیج دیا یو ہی حق حوارتِ حُود علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ صُعِيبًا سُحیب علیہ السلام کو قومِ عَاد سَمُود کی طرف کسی کو مدین پالوں کی طرف جنابِ عَاد مُسَو وَحَارُون کو فیرعون اور اس کی جماعت کی طرف جب باری آئی آمِنہ کے لال کی جب باری آئی رب کے محبوبِ بے مصر و بے مصر تو رب عَاد صلی اللہ تعالیٰ نے یہ حرفِ عَاد ہی اپنے محبوب کی بے ست کے لئے یہ ذکر کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیگر عَاد بھی مصر کی بے ست کو بیان کرتے وقت ایک حرف ہو جس کو اللہ نے جزئی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کی خبر دے دیتے ہوئے وہ غروب و حرف وہ استعمال نہ ہو ایسا نہیں حق سبارت اللہ تعالیٰ نے حق علاق وہ بھی استعمال کیا بس حسن کے طور پر ارشانت ہمارے حسول ہے مسمیل میں ارشانت ہمارے حسول ہے آج دالے یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی 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 حق تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ مسورہ مزمیل کی اس آیت میں ہم جو حضور کے عمتی ہیں ہمیں مخاطر کر کے رب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولَ بے شک ہم نے اے عمت مصطفیٰ تمہاری طرف ایک عصبت والا رسول بھیجا ہے شاہدان جو تمہارے اُقرب وہ حاضر و ناظر ہے جو تمہارے اُقرب وہ گواہ ہے چینس کے ہم نے فرحون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا اے عمت مصطفیٰ تمہاری طرف بھی ہم نے ایک عصبت والا رسول بھیجا ہے یہاں وہ حرف اِلَا کے ساتھ حضور کی بیستت کو بیان کیا گیا دیکھر ہم بھی آئے کرام کی طرح لیکن حضور نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے وعدہ ہے آپ سرکار کے لئے یہ رسول جلال نے اس سے ایک حرف اِلَا کے اِلَا حضور کی بیستت کے لئے لام کو بھی ذکر فرمایا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ اِلَا کے لئے لِلنَّاسِ رسول اے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے فائدے کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے سب کے نفع کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اوہ یارو جو رحمت ہوتی ہے نا بے شمار بارش بھی رحمت ہے پانی بھی رحمت ہے آگ بھی رحمت ہے جس چیز سے بھی ہم پیدا اُٹھائیں وہ رحمت ہے لیکن جو بھی آپ رحمت دیکھیں گے رسول جلال نے ہر اس چیز میں اس نے زحمت کا پہلو بھی ضرور رکھا ہے نقصان کا پہلو بھی ضرور رکھا ہے یہ آگر ہو ہمارا کھانا کیسے بنے روٹی کیسے تیار ہو ہمارے لئے اتنی نابذیر ہے یہ آگ جس پر جس سے ہم اتنے کام لیتے ہیں لیکن یہی آگ اس نے رحمت کا پہلو بھی رکھا ہے تقریف کا پہلو بھی رکھا ہے کبھی ایسا ہوتی ہے کہ یہ آگ یہ نقصان کا باعث یہ بند آیا کرتی ہے پانی پانی اتنی رحمت ہے رحمت اللہ کی جس کے بغیر زندگی محال ہے اور اسی پانی سے ہر ہم کا چیز کو رب سو جلہ نے بنایا ہے پانی کے بغیر گزارہ نہیں اتنی بڑی یہ رحمت ہے لیکن پانی جس کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں اس کی حیات کے لئے یہ ضروری ہے اس رحمت کی اندر رب سو جلہ نے زحمت ہونے کا پہلو بھی رکھ دیا ہے یہی پانی جس میں ہماری زندگی ہے کبھی یہی مجھے میں نقصان ہوتا ہے کبھی یہ ہلاکتوں اور تماہی کا یہ باعث ہوتا ہے اور سیلا کی صورت میں لوگوں کے مل مل ویسی اور ان کی چانے میں وہ طرف ہو جائے کرتی ہیں غرض ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں وہ رحمت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر رب سو جلہ نے کوئی نہ کوئی زحمت اور نقصان اور سرر کا پہلو وہ بھی رکھ ہوتا ہے لیکن خدا ارزا و جلہ کی عصد و جلال کی قسم اس بھری پوری کائنات کے اندر رب کی ایک اسی بھی رحمت ہے جو نیری رحمت ہے جو صرف رفع ہی رفع ہے جسے اندر در نقصان کا کوئی پہلو روح نے رکھا ہی نہیں اور وہ ہے تیرے اور میرے مصفحہ کریم کی ذاتی عقدہ سے کہ پربر دیگا جلال مہیدوں نے حسر کر کر کے حسر کی سورج میں رب رسول اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دیکھئے یہی بات کیا ہے؟ ہم نے آپ کو رحمت پر آکے بھیجا ہے سیدھے انداز میں یہ یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ یہ آیت ایک بار نفی کا حر 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 یوں کرنے کے بجائے نفی کا استثناء اس کو سیدھے انداز میں ساکتا انداز میں یہ بات یوں بھی تو کی جا سکتی تھی کہ ہم تبارا روتا آرہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کے بجائے وہ فرما دیتا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بات تو پھر بھی ٹھیک ٹھیک تھی پھر مانا یہ ہوتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجائے جہاں جہاں کے لئے مانا کہ یہ آدھا ہو جاتا پر رحمت سو جلدہ نے اس سیدھے انداز میں یہ بات نہیں کی سیدھے انداز میں بات نہیں کی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے بلکہ اللہ نے طریقہ اثر اختیار کیا نفی کر کے اس کی صناح فرمایا فرما آماما وَأَرْسَلْنَاكَ إِلْهَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس کا مانا یہ بہتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نری رحمت بنا کر بھیجائے 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 اے حبی بی ہم نے آپ کو پیور رحمت بنا کر بھیجائے اے محبوب ہم نے آپ کو خالص رحمت بنا کر بھیجائے ایسی رحمت کہ جسے رحمت کی اندر ضرور کا اور ضرور کا کوئی پیلو ہم نے رہا ہی نہیں اے محبوب ضرور کا سوالی پیدا ہو محبوب آپ کو تو ہم نے بھیجا ہی خیر پانچنے کے لیے ہے اور نفع آتا کرنے کے لیے ہے اس لیے رب و تعالیٰ نے اس حیث آیت میں بھی اللہ علمین نہیں کہا بلکہ اللہ علمین فرمایا لا نفع کا ظاہر ہر کا ہے اے محبوب ساری قائمات کا دامن مرہ دردر ان سے بھرنے کے لیے ہم نے آپ کو سر برہ رحمت پڑا جائے وعرس اللہ کا دنیا سے رسول اللہ اور اے حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانی یہ فائدے کے لیے نفع کے لیے رسول اللہ پر بھیجے جائے کتنے حرف ہو گئے ابھی بھول گئے تو سبو کیا یاد رہے گا ایک الہ اور دوسرا لام اب آئیے آقام صفحہ کریں آمینہ کے لیے رب بس و جلہ نے کیا کیا نہیں کیا تیزرہ شیر ہو جائے کی کی نکی تایا یار نیک یار اگر آپ کو کین ان کی کھی ن problemas کرنے ہ precisely اگر آپ ماس پر pessoas نیک تایا یار نیک یار نیک یار سرسکار رواستے سرسکار رواستے کہ لوگوں کی رہبری کے لیے ان کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا محبوب کی بیسے بیان کے لیے یہ حرف اللہ بھی جو مماس نفر انہوں نے ظاہر کرتا ہے اے محبوب کسی خاص اگر کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہم نے رہبرس بنا کر بھیجا ہے ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا کتنے عرفوں کے دو الہ اور نام اب آتے ہیں ایک خاص حرف کی طرف جو محبوب پاک کے لیے آپ نے قرآن میں استعمال کیا ہے حضور کی پیسے کے لیے حضور کے پیجنے کے حضال اور اس کی خبر دینے کے لیے اور وہ ہے غروف چارہ میں سے حرف فی بولو کیا ہے حرف فی فی جس کا معنی ہے میں پنجابی میں کہیں گے وچ اور یہ انگلیش میں اللہ تعالیٰ نے حرف فی استعمال کیا ایک کرتا نہیں قرآن کریم کے اندر متحدد مقامات پہ بلکہ اکثر و بیستر حرف فی کے ساتھ حضور کی بیسے کا ذکر کر ہے اللہ تعالیٰ آپ ایک طرف سے اگر شروع ہو جائیں اب کتنی آئیتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ پڑھو صرف اس کا حوالہ دینا ہے جنابِ جدد انبیاء پیارِ خلیر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیرِ کامہ کرتے اور بیابِ اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے باپ وہ باپ اور بیٹھا اسماعیل وہ دونوں دعائیں کرتے جا رہے تھے بلآخر ان کی دعاؤں کا اختتام جس دعا پر ہوتا ہے وہ دعا ہے کہ اے ہمارے ربِ کریم اس عظمت والے رسول کو بھیجے آقاون صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ دعا ہوں گی لیکن ان کی دعا کے اندر بھی آپ کو یہ جلوہ کہتا ہے آپ نے یہ دعا کی ربنا وَعَفْ فِي مِمْ رَسُولَا حالا کے دعا یوں بھی ہو سکتی تھی کہ آپ جو کہتے ہیں پہلے زمینیت کا ذکر ہے امت مسلم کا ذکر ہے ہماری نسل میں سے ایک امت مسلم بنا اور پھر مولا ہماری اس نسل میں سے اسی امت مسلم کے اندر کہنے کے بیائے رب رب صلی اللہ کی بارگر میں وہ جو دعا کر سکتے تھے رب بنا وَبَعَفْ فِي مِمْ رَسُولَا اے ہمارے رب کریم اس عزمت والے رسول کو اس امت مسلمہ کی طرف رب بھیجج نہیں جد الانبیاء یہ جانتے تھے کہ سارے نبیوں میں یہ نبی الانبیاء آمینہ کے لالا کا حصہ ہے کہ رب نے صرف اینے کی سے قوم بلے لے دور دیتا ہے کہ اے محبوب جا وہ قوم ہے اور اس کی ہدایت کے لئے یہ چلالا یہ وہ رب رب محبوب ہے جس اس محبوب اور رب نے ایمان والوں کے دلوں میں اتارا رہے چلالا اور رب نے ایمان کی طرف یہ گنا ہے کہ سیجب کے لئے کہ سیجی رو چلالا کہ سیجب کے لئے رسول کے محبور 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 تو زندگی ایک سوز ہو تو زندگی ایک سوز ہو زندگی ایک سوز ہو زندگی ایک سوز ہو زندگی ایک سوز ہو آپ سکار کی کتنے ہی خصائص ہیں آپ سکار کی خصوصی یاد یہ میں قرآن کریم کی حوالے سے صرف ایک پہلو سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربنا بابعث فیہم بولو بابعث فیہم کہ مولا اس امت مسلمات کے اندر اور اس عصبت والے رسول کو بھیجے اور پھر رب رب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کو قبول کیا ان کی دعا کو قبول کرنے کا جب اظہار کیانا آگے دو چھار بکو دو تین بکو آگے جا کر تو رب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم نے دیکھو تو تمہارے اندرور اس قبول کرتے ہوئے مرحبا 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 فرماتا ہے ہوئے بھی حرف فی کو مرحبا فرما مرحبا فی عمر فرم؛ ایمان والواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر احسان عظیم فرمایا اذ باعثا فیہ برسولہ جب اس نے ان ایمان والوال کے اندر رسول کو بھیئیا پر بردگار جل مہتو اور مقام پیر ساتھ فرما رہے اٹھائیس میں سپارے کی سورت جمعہ میں اللہ وہی تو ہے جس نے ان میں پڑھے لوگوں کے اندر اس رسول کو بھیئیا میرے آقاں کی یہ خصوصیت ہے حضور صرف اس حمد کی طرف ہی نہیں آئے بلکہ طرف تو آئے ہی جیسے کہ مسجد کی طرف آئے چلا تو ہو تو کان سے کہاں جاں رہو میں مسجد کی طرف جاں رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ دروازے پہ ہو کر وہ باپس چلا نہ جائے لیکن مصفحہ کریم کے ساتھ کے جائے جب اللہ نے محبوب کو بھیجنا تھا جب محبوب خدا کی باری آئی تو رب نے فرمایا ہم نے اس رسول کو اس قمت مسلمہ کے اندر بھیئیا حضور ہم میں آئے حضور ہم میں یہ اس اعمت کا خاصہ ہے یہ اس اعمت کا سرہہ اس کے سر میں بھنب ہے کیا کیا ہمارے نبی جو لجز پال نبی ہے جو سishi نبیوں نسوسوں کے كمان نبی ہے جو ہمارے قوم بن ہے وہ ہمارے اندر تجرب کرو جائے حضور ہم میں آئے آپ کی ہم نے تجربہ گری ہوئی بلکہ آپ سے کار تو ہمارے دلوں میں گھر کرتے ہیں دیکھیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صورت الحجرات کی خطوے کی اندر وہ پھر سو لیے حق تبارہ وطالعہ اشاء فرماتا ہے وَعَلَمُوا اَن نَفِيكُم رسول اللہ وَعَلَمُوا اَن نَفِيكُم رسول اللہ یہ خطاب کن کو ہے یہ بات کن سے جاری ہے امیروں سے ایمان والوں سے اصل میں وہ علم میں یہ سیغہ اعلام جو عمر ہے یہ وہ آتفہ کے ذریعے اس کا آتفہ ہے سابق قائمت میں اور سابق آیت میں اللہ صبح اللہ نے اس کا آغاز وہ یا ایوہل حضینا آمانو کہتا ہے اِن جَا اَن فَاسِمْ بِنَا اِن فَتَبَيَّنُوا مومنوں سے رہو خاطب ہے بلکہ دیکھا جا ہے صورت الحجرات جس کے پہلے روح کی یہ آیات پڑھ 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 اس کا آغاز ہی وہ یا ایوہل حضینا آمانو سے ہوتا ہے لَا تَقْدَمُوا بَيْنَا يَدَا پھر دوسری بھی آیت میں رب پھر رپیٹ کرتا ہے مومنوں کے اس کا آغاز ہی ساتھ کو خاطب کر کے یا ایوہل حضینا آمانو لَا تَرْفَرْفَوْا اَسْوَاتَا فَوْقَا فَوْقَا سَوْتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری بار پھر کہتا ہے یا ایوہل حضینا آمانو انجا اَن فَاسِقُمْ بِنَا اور پھر اس کو پتف ڈال کر ایمان والوں کو کیا کہتا ہے فَرْمَا اَوْا يَقِينُ مَانَا ایدھر میری طرف دو اللہ فرماتے ہو یقین مانو یقین یقین سے جانو پہچانو اس حقیقت کو قائد ہو جو اس حقیقت کے اَنَا فِيقُمْ رَسُولَ اللَّهُ کہ تمہارے اندر ہی رسول اللہ ہے سِقَابِ اللَّهُ سِقَابِ اللَّهُ سِقَابِ اللَّهُ سِقَابِ اللَّهُ سِقَابِ اللَّهُ مَنَا مَنَا انفیم رسول اللہ اچھا خطاب کین کو ہے یا ایوہل حضینا آمانو کو یادتہ تو بھی کہہ رہا ہے تمہارے اندر رسول اللہ ہے یادتہ وہ نظر نہیں بھی آتے تھے تو اوہ فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں اوہ یقین کرو میری بات پر سپل حداز میں رہ رہی یعنی ساتھ حداز میں کہا فِيقُمْ رسول اللہ بات تو خبر تو پھر پھر بھی بوری ہو جاتی یہ فِيقُمْ جار مجیور مصرط مقدم اور رسول اللہ یہ مُنگا مُاخر خسن دلہ بات بھی آتا تو بات تو پھر پھر بھی بوری ہوتی اس کا معنی یہ بات تھا کہ خبر بڑھ دے رہا ہے فِيقُمْ رسول اللہ تم میں رسول اللہ ہیں بات تو پھر بھی بوری تھی پر رب رسول اللہ نے کتنا احتمام کیا کہ صرف فِيقُمْ رسول اللہ نہیں کہا اس سے پہلے عرفِ تعقید کے ساتھ وقت انہا فِيقُمْ رسول اللہ بے شک یعنی اس بات میں کوئی شک و شبا کی جائش نہیں نہیں کہ تمہارے اندر رسول اللہ ہیں برسول اللہ دیکھیں اللہ حالانکہ اللہ فاق وہ محتاج نہیں ہے وہ اس کی بات اس سے بڑھتے ہیں سچی بات کس کی ہو من حسن اللہ حدیثہ اللہ سے مڑ کر سچا کون ہو سکا ہے تو اللہ سے مجھے سیدھے بغیر تاقید کے بھی کہتا تھا اس کی بات یقینی تھی پر رب سے مجھے زور دے کر من مانا چاہتا ہے اس لئے حرف تاقید آیا اَنَّا فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهُ بے شک و شُبا تمہارے حرف رسول اللہ ہیں پھر اسی بھی اختفاہ نہیں کیا اس کے اوپر حرف اعلام یہ داخل فرمایا فرمایا اعلام او یقین کرے آجے تو آڈے پر رسول اللہ ہیں اعلام آقا ہو جانو جان لو اس حقیقت کو یہ خاص احتمام کے لئے یہ اعلام لا آ رہا ہے اعلام یا اللہ نے اپنے توحید کو بیان کرتے وقت قبضی کر کیا ہے اور یا اپنے محبوب کی حاضر و ناظروں نے وقت بیان کیا ہے اپنی توحید کو بیان کرتے وقت قرآن میں رب صلی اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ اَنَهُ اَلَا اِلَا 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 اِسْحَقِقِقَتْ جان میں کہ اَلَّا کوئی داخل فرماتا ہے اور یا پھر اپنے پیارے رسول کی رسالت اور حضور کی حاضروں حاضروں نے بیان کرتے اللہ صلی اللہ ہر ہر لفظ اِلَا اُسْحَقِقِقَتْ فرماتا ہے یہ بھی جان لو اس حقیقت کو کہ جس طرح اللہ کے بغیر کوئی بہائے عبادت نہیں اس طرح اس حقیقت سے بھی آگا ہو جو جو اور اس حقیقت کو بلہ نہ باتلو کہ یہ یقین رسول اللہ تمہارے عدر ہیں اب دیکھئے اللہ عدر آتا ہے وہ لوگ کسے بیٹھا ہے اللہ عدر آتا ہے نہیں تو مانتے ہو کیا ہے ہے اور اللہ اسی لئے تو فعلہ کر رہا ہے اور یقین کر رہے ہیں میں ہاں اور اپنے ہمیں حق کی باری آئی تو ہی شاہر فرمایا وہ کوتہ بھی نو وہ تمہیں اللہ بھی نظر آ رہے ہیں تو تم کون کو نظر آ رہے ہو وہ تمہیں نئی بھی دکھائی دیتے وہ میری ریال علم میں جاتے یقین جانو کہ بے شکین اللہ کے رسول تمہارے اندر حجود ہے تمہارے اندر جلوہ گر ہے اور حضور اس عمت میں آئے اور اس عمت میں آگر ہم میں سے اجتبائی پر اور عمت میں جلوہ گر ہوئے اچھا یہ سکھتا ہے کہ شاید وہ جس زمانے میں حضور کی بیسست ہوئی اس وقت جو بے پڑے لوگ موجود تھے ان کے اندر رب اللہ نے ان کو بھیجا ہو رب اللہ نے سورة جمعہ کے اندر ایک سپیشلی آیت وہ ذکر فرمائی فرمایا فرمایا جو میرے محبوب کے زمانے میں بڑے لوگ تھے ان کے اندر اس ستائی دارے ختم نبود اللہ نے بھیجا ہے اور انسان فرمایا کہ پھر کچھ اور لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے جو بات کے زمانے میں آئیں گے جو میرے محبوب کا ظاہری زمانہ نہیں پایا ہوگا آخرینہ اس سے مراد مہر اور طاقے دیت ہم تانے وارے حدود کی ہم سب قرآن ہیں یہاں ایک مستقل آیت میں یہ آخرینہ کا لفظ کر میرا اور تمہارا ہم سب کا رب صلی اللہ نے ذکر کیا اور اس آخرینہ کا عطف کس پر ہے اس علومی اینہ کے اوپر یہ علماء سے آپ پوچھئے یہ ہے چم زکر سالم آخرون کی آخرون آخرینہ یہ آخرون رفی حقرت میں مہو کے ساتھ آتی ہے اور رسوی اور جری حقرت میں یہ یعنون کے ساتھ آتی ہے یعن آخرون نہیں وآخرین میں ہم پتا جانا کہ یا یہ کسی منصوب پر مادروف ہے یا کسی مجرور پر مادروف ہے تو منصوب تو اس سے پہلے کوئی ایسا ہے نہیں جسے اتر 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 ایک بوئی فی والا مجرور ہے اور جسے ہر حرف فی کو دخل کیا فی امی جی اینا ان عرب کے بے بڑے لوگوں کے اندر رسول اللہ کو بھیجا انہی بے بڑے لوگوں کے اوپنی آخر اتر فرمایا اور اسی طرح ان کے بعد جنہیں بھی لوگ ہیں ان کے بھی اندر رسول کو بے جائے دیکھیں دیکھیں حضور کین میں آئے ایمان والو میں بولیے ایمان والو میں حضور کین میں آئے ایمان والو میں اچھا جنہ دو بی بی آئے اوئی خوشی مان دیلو جنہ آئے وہی خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیاں منا آئے جو نہیں خوشیاں منا تھے ہم ہم کچھ نہیں کہتے وہ خوشی سمجھ کیون کہ جنہ میں آئے وہ خوشیاں بھی منا تھے حضور کا منا تھے جنہ بھی لگتے چرار بھی کرتے محافظ بھی منا کرتے ہیں جن میں عزور آئے وہ آقا مولا کو حاضر و ناظر بھی مان دے ہیں جن میں عزور جنہ کر ہوئے وہ رسول اللہ کو آبی حیات نبی میرے چشم آدم سے سب جانے بارے یہ کوئی رہے کہ سایت آئیت 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 رسول اللہ سکتا عمر فاروق کو کہا جا رہا صحابہ اکرام کو کہا جا رہا میری تروجہ حضور سارے میرے محترم خابر احترام ہیں اپنا اپنا بیسے زوق ہوتا ہے کو لچے دار تطریر کو پسند کرتا ہے میں ساتھ انداز میں آپ کے سامنے حضور کی عظمت کی اور محمد کی میں باتیں پیش کرتا ہوں اور میں چھٹی لے لیتا ہوں کوئی یہ سمجھ سکھتا ہے کہ شاید یہ عالم کا خطاب جب یہ اترا ہے اللہ سے فرمارا وعلم انفیق عمر صلی اللہ اس کے مقاطب ابو عمر بن خطاب مولا علی ابو حرم حمد اللہ مسعود حضور کے صحاب اکرام وہ مقاطب اللہ اللہ سے کہہ رہا سنیوں بعد چام والے اور تسی سنی پھر بھی ہو کہ شاید صحاب مقاطب ہو کے کہہ رہی ہے یہ تو صحاب اکرام اللہ صلی اللہ مقاطب میں کہا کہ اگر صحاب اکرام اس کے صرف مقاطب ہوتے تو وہ تو پھلی آنکھوں سے چھے رہے ودوہا کے نظارے کرتے تھے اور اول تو یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم میرے رسول اللہ ہیں کیونکہ انہوں آپ پتا تھا کہ ساڑھے بچے ضرور رہے خبر دینے کی ضرورت نہیں اور اگر خبر رب نے دینے تھی تو پھر اتنی تعقید کرنے کی ضرورت نہ تھی کیوں اس لئے کہ پتا ہے میری طرف تو پتا ہے تعقید کہاں کی جاتی ہے جو کچھ پڑھ پڑھ آتی ہمارا کہاں ہے جو چھٹائیوں پہ بیٹھ کے آم کر رہے ہیں یہ جو تعقید ہے یہ جس نے معنی جس نے علم معنی اس رسول سدھ رکھتا ہو تو وہ چھتا ہوگا اس حقیقت سے آگا ہوگا کہ اگر یہ دیکھ خطور ہوتا ہے آپ کوئی خبر دینا چاہتے ہیں کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے کہ میرا مخاطب کون ہے جس کو میں یہ خبر دینے لگا ہوں وہ کون ہے وہ کیسا ہے تین ہاں خالی نہیں یا تو خالی ہوگا یعنی کسی تو خبر آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اس کو خالی ہے نہ امکار نہ اقرار کچھ بھی نہیں اس کو آپ ایک نئے جا رہے ہیں تو یہاں پہ تعقید کی ضرورت نہیں ہوتی نمبر دو کوئی سوال کرنے بارا اس نے سوال کیا اور اس کو ڈاؤٹ ہے اور آپ اس کو موقع کر دینا چاہ رہے ہیں اس سوال کے جواب میں یہاں پہ تعقید کر کے خبر دینا یہ مستحسن ہے اور تیسری صورت ہے کہ جس کو آپ ایک بات کی خبر دینا چاہتے ہیں آپ پتا ہے کہ یہ شخص منکر ہے اس خبر کو نہیں ماننے والا اس خبر کا انکار کرنے والا ہے تو جب منکر کو خبر دینا ہو تو پھر اس خبر کے اوپر حرف تعقید کا لانا عجب ہے یہ یہ معنی والوں کی یہ حصول بتاتا ہوئے کہ منکر بات ایک ایک ہے لیکن آپ کس سے وہ کرنا چاہے ہیں اگر خالی تو یہ تعقید کی ضرور نہیں آپ کلام کیوں میں وجہ جان دینا چاہتے ہو اگر وہ طالب ہے سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن میں خدسہ ہے کہ یہ ہے یا نہیں تو پھر تعقید کر دیں آپ تو یہ اچھی بات ہے لیکن ضرور نہیں اور اگر وہ شخص آپ کے علم ہے ہے کہ جو بات میں اس کو بھانے لگا ہوں یہ اس کا انکار کرنے بات ہے یہ اس کا منکر ہے یہ اس کو جھوٹھانے بات ہے تو ایسی صورت میں حرف تعقید لگا کر تعقید کرنا یہ واجب ہوتا ہے اور پھر جتنی شدت کے ساتھ اس کا انکار ہو اتنی شدت کے ساتھ اتنے محال کے ساتھ تعقید کرنا یہ ضروری ہے مختصر علمانی کے اندر انہوں نے اس کی مثال میں سورہ یاسی شریف کے دوسرے روک کی وہ ادھائی آیت پیش کی ادھا صلی اللہ علیہ اترائین فکر تب لہم فعنس صلی اللہ صلی اللہ فقالو انہا علیہ مرسلون دو فقضبو ہما انہوں نے جھٹڑایا تھا انہوں نے تقصیب کی تھی لہذا شطمت کے ساتھ تعقید کر کے انہوں نے کہا اور انہوں کہنے پڑا بے شک ہمیں تمہاری طرف جا گیا ہے لیکن کہیں کہ وہ مان گئے ہوں آگے کیا ہے اس کے بعد اب انہوں نے مزید ماننے کے بجائے مزید شطمت کے ساتھ اس کا انقام اور انہوں کی تقصیب کی زیادہ شطمت کے ساتھ اتر آئے انہوں نے کیا کہا قالو مان تم رسول کیسے ہوگئے تم ہماری طرح کی انسان ہو اور رب رحمان نے کچھ تار رنگ ہے تم ایسے ہی غلط ہوا کر گئے ہو انہوں نے کہا تم تم چھوٹ بول گئے ہو جو بات کر گئے ہو جو ٹھوٹی بات کر گئے ہو جتنے شد مد کے ساتھ انہوں نے اور شد کے ساتھ انقار اور تقضیم کی اب ان اللہ کے پیجے ہوئے محسز بندوں نے اتنی سخخت اور تاقید بڑھ بادی اور جنہوں پیوڑ زیادہ ہوئے پھر چورن مد دار ود دار تو یہ تاقید کا کام ہے یہ چورن کا کام یہ کام ہے جت زیادہ تقصیل سے وہ ان تقصیل کرنے والے ہوں رب رضی اللہ اتنے سبر اس طریقے سے ساتھ کر کے ان کو وہ بات بنوات ہے چنانچہ انتم اللہ تقضیبون اب ان کا جواب کرا رنگ یہ ہے قالو یہ اللہ اللہ بھیجے ہوئے بنبن نے ان کو کہا رب رب یعلم ان آئی لی لم سالون اللہ جان جان کہ بے شک ہم بے شک ہم تمہاری طرف لم سالون لام تقید کب لیا ضرور بھیج جائے ہمیں تمہاری طرف اور یہ رب نا یعلم یہ روای تفسیر میں لکھا ہے سور یاسین میں اور دیدر ایسے مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قصص کی جگہ بار یہ قصص کی جگہ بار نا یعلم استعمال ہوتا ہے جیسے یہ تو ہمارے بھی معابرے اور ہمارے عروف کے اندر بھی ایسا ہوتا رہتا رہتا ہے جب کسی بہت زیادہ ایسا ہوتا کسی بات کا تو ہمارے معابرے میں یہ بات کہہ رہی کہ اللہ جانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے بھی میں آپ سے دلزم حمد کرتا اللہ جاننے کو اس کو قصص کے طور پر استعمال کیا جا جائے تو یہاں اس شدوں بات سے انہوں نے مکار کیا اللہ صلی اللہ نے اسی دلزم اسے شدوں بات میں ان کے تاقید کے ساتھ کو اسی خبر پر دو اب دیکھیں اللہ اچھا سولیے آپ اب ہم اس سے اپنے موضوع کی طرف پلٹ کے آتے ہیں اس کی طرف پلٹ کے آتے ہیں اب دیکھئے اللہ سو جللہ نے دوری تاقیتوں کے ساتھ فرمایا وَعَلَلَمُ عَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ایمَانُ وَالُوَ دیکھو اگر حضور کے اگر اس آیت کے مخاطب وہ صحابہ اکرام ہوتے تو صحابہ میں تو حضور اوچتے بیٹھتے ہیں وہ حضور کا اکرام کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضور امارے آرہے ہیں ان کو خبر دنے کی ضرورتی نہیں ہے اچھا اور بعد میں آنے والے بعد میں آنے والے لوگ یہ دو طرح ایک وہ ہیں جو تزمزو کا شکار آ رہے ہیں وہ تزمزو espí워 ہے کہ پتہ نہیں ساڑھے سننی علماء کہتے ہیں کیا کہ حضور 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 ناضر ہیں لیکن دوسرے بھی سے علماء کھئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور ناضر نہیں لہذا تزمزو کا شکار شاک اور طرف کی کفیگڑین میں ہیں اور کئی وہ ہیں جو سیدھے سباہو اس کے انکاری ہیں شب و مت سے وہ انکار کرتے ہیں حسول کی حاضروں نہ لنے کا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو طبقے ہیں ایک انکاریوں کا اور دوسرا وہ شاکت والوں کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مخاطر کر کہتا ہے اوہ یقین و افلو کہ بے شاک یقین رسول اللہ تمہارے درجل پر کرتا ہے یہ حفظ تاقید آنا اور اس انکاری اس بات کی خبر دینا یہی تیہ کر رہا ہے کہ یہ بات کے آنے والے حضور کے غلام ہم حمتی ہیں ہم اس کے مخاطر ہیں اور رسول اللہ نے آگا کہا ہے کہ تمہیں گوب و نظر مینہ آ رہے پر میں تمہارا خدا تمہیں بتا کر رہا ہوں یقین کریا جائے تو آڑے پر چلے حضور اللہ وعلیم و انفیقم رسول اللہ وعلیم و انفیقم اچھا حضور اجتماعی طور پر بھی اس عمد میں حضور جلوہ گار ہوئے اور انفیراتی طور پر بھی انفیراتی طور پر بھی آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اماری روحوں میں اترے ہوئے ہیں حضور امارے دلوں میں اترے ہوئے ہیں اے اللہ میں اقوال برحروم حکیم النومت نے اسی لئے تو کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے اگر میری بات تو ٹھکرائے مولوی کر کے کہ مولوی یاروکی پتھا اے اقوال برحروم تو سلسلسلسلی کی بات کوئی مان لے وہ کہہ کے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا در دل مسلم مرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر نہیں کہا اقبال نے چھوٹے کے اے حضرت کیا درددین مسلم قامے میں مصابہ اے ہر ہر مسلمان کے دل میں اور رسول عربی دیرہ جمعی ویٹھے اللہ 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 اے اے امتہ مسلمان آج تمہارا رسول عربی وہ نقب لگانا چاہتا ہے وہ ڈڑکے مانتا ہے ایمان کے ڈڑکوں وہ رہسنی کرنا چاہتے ہیں وہ تمہیں ڈھوٹ لنا چاہتے ہیں وہ تمہارے وجود سے محمد عربی کو نکال دینا چاہتے ہیں اسی لئے ان کے پروردہ کئی ایسے لوگوں کو ایسے فرخوں کو تیار کیا گیا کبھی کسی فرخے کو کبھی کسی فرخے کو کسی نے حضور کے علم کا انکار کیا کسی نے حضور کے اختیارات کا انکار کیا کسی نے صفاق کریم کی حاضر و حاضروں نے کا انکار کیا اے وہ مرزا لگتی حلاہ حمد خادیانی وہ رسول عربی کی خطہ نبوت کا مرمت بیٹھا یہ سارے انگریزوں کے یہ ان کے خود کانش کا پہتے ہیں تاکہ یہ نیتے ہیں یہ داکو یہ حسن یہ مسلمانوں کی بولیاں بول کر قرآن کی آئیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہی پہ ڈالا لیں اور اساس میں وہ مجھے تمہارے اساسا کو وہ چھین لینے نہ چاہتے ہیں تمہارے حسینوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیتا لینے نہ چاہتے ہیں پر صدقے جائے جائیں قربان صدقہ ہم کسی زفر سے شکر ادا کریں وہ ادا پاک نے اینا دور جا کر اپنے حضور قومت مسلمان میں سے ہر قرآن کے دل میں اتنی گہرائی میں جاہر بھی ٹھٹھا ہے جہاں کسی زفر سے شکر ادا کریں سلسان پاہو کہتے ہیں نا دل دریاء سمندروں دھونگے کیونکہ سمندر کی اس کی جو پاہان ہے سمندر کی جو تے ہیں وہاں تک تو رسائی ممکن ہے وہاں تک تو رسائی ممکن ہے وہ کوئی کتنے سو خوٹوں کی کتنے ہزار خوٹوں کی آخر یہ زمین بول ہے تو آگے دوسرا کے نعرہ بھی زمین کب آئے گا تو اس سے بہت پہلے لے اس سمندر کی گہرائی پر خدا کی قسم ایجڑا دلہ والا سمندر ہے سلسان اللہ عارفی کہتے ہیں کہ دل دریاء سمندروں دونگے تو کون دلہ دیا جانے ہو یہ جو بندہ مسلم کا دلہ ہے جو سمندر سے ڈونگ گرہ ہے اور اس سے کہیں گہر گیا ہے رب صلی اللہ نے اس مسلم کے امت مسلمہ کے دلوالے سمندر کی گہرائی رحمہ کو ٹھہرایا ہوا ہے جہاں کسی کی پہنچی نہیں کسی کی رسائی نہیں کافی دیر ہوگی یہ شیر پڑھ پڑھ یہ شیر نہ پڑھ پڑھ چھا چھا کیونکہ ساڑا ہماری قوم کا مزاہ کی یہ بننی ہوئے شیر شاہری اندر سے کچھ رہنے ذرا ترہنم کرو اے اصور اللہ لابو تے پھر ہو جھومنگی تے سب کچھ کرنگے اور علم کی باتیں جو ہیں یا موتی جو ہے وہ آپ شابر کرتے جائیں تو پھر وہ کامی اس کی وہ قدر ہوتی ہے تو چلو شیر پڑھ دیتے ہیں اور یہ شیر میری اپنی ایک لکھی ہوئی نات اس کا مطلہ اس کا پہلا شیر ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں صورت کا دیکھنے لگا شاہری میں ان کو بلوانا چاہتا ہوں یہ جو پیچھے میرے بیٹھے اور میرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو میں بلوانا چاہتا ہوں کہوں بھی میری بات ساتھ آ رہی ہے کہیے سناللہ قیبہ پاک بسانے والے قیبہ پاک بسانے والے جا 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 کتنی دور دور بسے ہیں اچھا آپ حیرام تو ہو رہے ہیں کہ بات قریب کی اور یہ ہے تو یہ کیا ہو یہ تو بلگو بلگو اس کو یہ برکس ہو گیا وہ ایک رنگ کرتا ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا ان کو آدھر و ناظر آدھر مانتے ہو تو پھر مدینہ کیوں جاتے ہو تو دونوں چیزیں ہیں مدینہ کی جانے کے لئے بھی ہمارا دل وہ تڑکتا ہے قیبہ پاک بسانے والے جا جا کر کتنی دور بسے ہیں یہ دور کا ایک مانا ہو گیا یہ میری اگلی 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 ہے نا اشارہ مدینے کی طرف ہوا ہے لہذا سب کے ذہن مدینے پہنچ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہاں سے ہوا ہے چکلکل مہی مہی کا ہو گیا ہے وہ ساڑا باس چل لے تیسے اور روز و دور در بولتے تھے لیکن پر کیا کرے جا کر کتنی دور بسے ہیں چکے با پا پا بسانے والے جا کر کتنی دور بسے ہیں اچھا دیکھیں میں آپ دور ہو رہا یہ دوسرے میں رہ کے اندر در اس کا مانا متعید کرنے لگا ہوں کہ یہاں میں اس سطور سے مراد کیا ہے اس سطور سے مراد حضور ہے وہ کس طرح سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دیکھیں دو چیزیں جو ہیں نا دو وجہ سے چیزیں کو نظر نہیں آتی یا تو زیادہ دور ہو شاہ تو آپ کی جو کتے دیکھنے کی وہ محدود ہے اور اس کی پہنچ سے مہا رو چیزیں دور ہو رو پھر نظر نہیں آتی تو یا پھر دوسری وجہ جانا نظر آنے کی کہ وہ بہت زیادہ قریب ہو تو پھر بھی نظر نہیں آتی دونوں صورتوں میں دکھائی نہیں تھا اور مصطفہ کری کی شان سنئے تو اے باپا کسانے وادے جا کر کر دی دور بسے اس کا مزہ ہے گا یہ دوسرا دوسرا مصطفہ آپ سنیں گے تو تو اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں جا کر کتنی دور بسے ہیں دل کے سمدر کی گہرائی میں مختار بسے ہیں حضور کو رب نے اتنی دور کیوں کیا کر کتنی دور بسایا ہے اے نسنگرہ نہ لوں گے دلہ دی اتاکہ ہے ہرامی میں چھے اے نی دور رب نے اپنے محبنوں کیوں جا کر کتنی دور بسایا ہے اے نسنگرہ نہ لوں گے دل کے سمدر کیا کر کتنی دور بسے ہیں اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں برکے مجھے نسنگرہ نہ لوں گے دل کے سمدر کیا کر کتنی دور بسے ہیں اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں میرے مصفح کریم نے نہ کوئی چھوٹا احمدی بیٹھا ہے نہ کوئی جوان نہ کوئی بھڑا جو بھی حضور کا کلمہ ہوئے میرے مصفح کریم بلاتا کا کلمہ ہوئے اپنے رب کے عطا کیے ہوئے اختیار کے ساتھ ہر ہر عاشق کے سینے میں اور دل کی عطا کہ رہیوں میں دور بسے ہیں اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں دل کے سمدر کی گہرا اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں دل کے سمدر کی گہرا اے باپاک بسانے وادے جا کر کتنی دور بسے ہیں اور ہمیشہ ہمیں محمد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات و اتباع اور غلام امیرہ میں رکھیں اللہ علیہ سرکتا ہے اللہ علیہ سرکتا ہے اللہ علیہ السلام موسیقی موسیقی